اے باب بس تم اس طرح دعا کرو اے باب تو جو آسمان پر یہ ایکچولی دعا ربانی خدا مند یسو مسیح نے روز مرہ کی دعا کا ایک پیٹرن دی ہے ایک نمونہ دی ہے کہ دعا ایسے شروع کرنی ہے بیٹس کے اندر اپنے قصور غلطیاں روزی روٹی جو جو مانگنا ہے مانگو لیکن اس کو اینڈ میں جا کے کہو ہم یسو کے نام سے سب کچھ مانگتے ہیں اور جب آپ یسو کا نام لیں گے تو بند دروازے بھی کھل جائیں گے آپ کے جب آپ یسو کا نام لیں گے تو یقین جانئے باپ خوش ہوگا باپ کیوں خوش ہوگا کیونکہ بار بار یوہنہ رسول کی انجیل میں یسو مسیح کہتا ہے میرے نام سے مانگو میرے باپ سے میرے نام سے مانگو تو قومیں بھی میرانس کے طور پر تمہیں مل جائیں گے ہم سب کچھ مکس کر دیتے ہیں ہم سب کچھ کنفیوز کر دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی خدا جانتا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں خدا جانتا ہے جو ہم نے کنفیوزن کے اندر دعائیں کی ہیں خدا نے اس کا بھی بدل آپ کو دی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے آپ اس کے بیٹے اور بیٹے ہیں سادگی کے ساتھ آپ نے بہت مرتبہ دعا کی غلط طریقے سے غلط انداز سے یہ نہیں کہ وہ دعائیں نہیں سنی گئی ہوں گی سنی جائیں گی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ خدا کا مسئلہ ہے سنی جائیں گی لیکن جب آپ سچائی کو قبول کر لیتے ہیں جب آپ صحیح تعلیم کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر ویسا ہی کام شروع کر دیتے ہیں پھر مشکل ہو جائے گا جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے باپ سے دعا کرنی ہے رلکچ نے دعا کروانی ہے رلکچ کا کام کیا ہے میرے سادر یہ رلکچ کا کام کیا ہے دعا کروانی ہے کس نے کروانی ہے آپ نے دعا کا آغاز کرنا ہے باپ سے رلکچ بدن کے اندر ملے گا آپ کی روح کے ساتھ اور وہ دعا دونوں مل کر کریں گے آپ کی روح اور پاک روح دونوں مل کر دعا کریں گے اور جب آپ یسو نام لے کر کہیں گے یہ سب کچھ جو مانگا ہے یا جو مانگ رہا ہوں میں یسو کے نام سے مانگتا ہوں اور آخری نکتہ آخری بات بائبل میں لکھا شک نہ کرو پھر موسیقی موسیقی